اس بار ہمارا موضوع ہے جشن ملاد النبی کیوں اور کیسے تو صحابے کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگی سے ہی ہمیں ملاد کے جو اناثر ہیں جو اجزاء ہیں نا فردن فردن ہم کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی طور پر آج جس طرح ہم ملاد مناتے ہیں اس طرح کا ملاد صحابے کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے نہیں مناتے ہیں اگر بارہ تاریخ وفات ہے تو وفات میں بھی آپ کیا کریں گے آپ اس نبی کی امتی ہیں تو وفات کے دن بھی اگر کریں گے تو ان کا ذکر ہی کریں گے یہ تکلیف دے چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یہ ایمان کا حصہ اور ہم تکلیف بن کر راستے پر کھڑے ہو جائیں ان کے نام پر تو کیا نبی ہمارے خوش ہوں گے بلکل خوش ہوں گے زائر سے باتے حضور حکم شرعی بیان کر رہے ہیں تو کلو بدعات دلالہ میں بدعات کا جو معنی ہوگا بدعات شرعی ہوگا وضور لغت کے لحاظ سے تھوڑی گفتگو فرما رہے ہیں وضور تو شریعت کے لحاظ سے گفتگو فرما رہے ہیں تو کلو بدعات دلالہ ہر بدعات گم رہی ہے تو اس کا مطلب ہر وہ بدعات جسے شریعت بدعات سمجھتی ہے وہ گم رہی ہے بہت خوب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تیسری ایت کہا اور وہ بھی جمعہ کے دین ایت کہا جو سال میں پچاس اونو بارات ہے تو پچاس اونو ایت ٹوئیس ہی ہوگئے اور تاریخ اسلام میں اسلامی تاریخ میں یعنی معدود چند جن کو کیا آپ اونی پہ گن سکتے ہیں چند علماء کرام کے علاوہ کسی نے بھی اس طرح کی مجلس پر اعتراض نہیں کیا جن لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے انہوں نے اعتراض لذاتی ہی اپنے آپ میں مجلسیں ملاد نبی پر اعتراض نہیں کیا ہے بلکہ ان کا اعتراض بعض بدعات کی بنا پر ہے بعض خرابیوں کی بنا پر ہے کسی چورہیں میں اگر کوئی لائٹ نہیں ہے تو ملاد نبی کے موقع پر آپ ایک لائٹ لگا دیتے تو یہ بھی ملاد کی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اندھیرے کو اجالے سے بدل دیا اگر قرآن و حدیث اس پر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے خوب کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت پر خوشیہ منانا چاہیے تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں خوشیہ منانا یہ اعتراض ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیہ السلام میریہ کے پروگرام بحث و نظر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے سواگت ہے خوش آمدید ہیں ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر آئے ہیں اس بار ہمارا موضوع ہے جشن ملاد النبی کیوں اور کیسے اور اس بار ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیا رحمت علیمی صاحب ہیں اور دوسرے ہمارے ڈاکٹر مجیب الرحمت علیمی صاحب اور اس کے بعد مفتی رحمت علی مزبائی صاحب ٹبلان جشن ملاد النبی کیوں اور کیسے جب بھی ربی الاول کا مہینہ آتا ہے اس مہینے کے آتے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر پھیل جاتی ہے لوگ طرح طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملی طور پر زبانی طور پر بیان کرتے ہیں اس موقع پر مسلمانوں میں مصبت اقدامات ہونے کے ساتھ ساتھ پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں اختلافات بھی اس موضوع کو لے کر کہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں جب بھی ربیل اول کا مہینہ آتا ہے تو شوشل میڈیا پر اس طرح کی بحث و مبایسے گردش کرنے لگتے ہیں اس مبارک موقع کو اختلاف کا موضوع بنا کر پیش کیا جاتا ہے مسلمانوں میں انتشار و افتراک کا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے اسی تعلق سے ہم آپ کے سامنے ایک بار حاضر ہوئے ہیں اور اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے کی نہیں بلکہ اس موقع پر ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا دائرہ وسیع ہو اسی ٹاپک کو لے کر کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مفتی رحمت علی مضباہ صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا میلاد النبی یا عید میلاد النبی اس کی شرائی حیثیت کیا ہے تاکہ ہم جان سکیں مسلمان آپس میں افتراق اور انتشار کا ماحول پیدا کریں اس کی شرائی حیثیت پر آپ مختصر روشن جال دے کرم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی علی رسول کریم ربی الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائی حیثیت کیا ہے اس حوالے سے آپ نے پوچھا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم میلاد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ بھی استعلاحی تعریف اس کی حقیقت کو جان لیں تو بہت سارے سوالات خود بخود اسی سے حل ہو جاتے ہیں میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائس کا وقت پیدائس کا زمانہ اسلامی طور پر میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے مراد ہوتا ہے وہ مجلس جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل طور سے پیدائس سے لے کر وفات تک آپ کے تمام احوال کو کردار کو بیان کرنا چاہے یہ فردن فردن اکیلے اکیلے آپ نبی کی سیرت کو بیان کریں یا دو چار دس لوگوں کی مجلس میں بیان کریں یا ایک مجمعہ کسیر میں بیان کریں اسی کا نام ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جو آپ مجلس میں تنہا میں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے احوال کو بیان کریں اب ظاہر سی بات ہے کہ میرے خیال سے دنیا کا کوئی بھی انسان اس میں مسلمانی کی تقصیص نہ ہو چاہے کسی بھی مذہب یا ملت کے ہو یہ کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا ہے ہمیں جہاں تک معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کی حیات کو بیان کرنا آپ کے اخلاق آپ کے کردار کو بیان کرنا یہ ناجائز ہے یا اس میں اختلاف ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف جو لوگوں میں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ سوائے لفظی اختلاف کے اور کچھ نہیں ہے جو لوگ یہ لفظ عید ملاد النبی میں عید پر جھگڑا کرتے ہیں ملاد النبی کے لئے خاص دن کو مقارل کر لیتے ہیں اس پر جھگڑا کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں اس پر جھگڑا کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ محلے اختلافیں اس میں اختلاف کرتے ہیں لیکن جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ان کی کیرکٹر ان کی سیرت کو بیان کرنا یہ بہت ہی مبارک چیز ہیں اور یہ بہت برکت والی مجلس ہوتی ہے جس میں نبی کی سیرت کو بیان کی جائے نبی کے احوال کو بیان کر جائے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو مسلمان کے لئے قرآن نے کہا کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کا عصبہ ان کا کریکٹر ہم سب کے لئے قیامت تک کے لئے مثال راہ روشنی ہے نمونہ ہے انہی کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنا اب دیکھ کر کئی سے معلوم ہم تھی دیکھے نہیں تو سنی کر معلوم ہوگا کہ نبی ایسے تھے ایسے چلتے تھے تو یہ سب تذکرہ علماء کرام مجلس کے ذریعے لوگوں کو بیان کرتے ہیں تو نبی کی صیرت کو بیان کرنا تو ہمیشہ ہی چاہیے اور بیان کرتے رہنا چاہیے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا ہے لیکن خاص طور سے جب نبی الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کسی کا اختلاف نہیں کہ نبی الاول شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس میں کسی کا اختلاف نہیں آم الفیل کے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں صرف تاریخ میں اختلاف نہ دن میں اختلاف نہ مہینہ میں اختلاف نہ سال میں اختلاف اختلاف صرف تاریخ میں ہے کہ کونسی تاریخ ہے لہٰذا اس تاریخ کونسی تاریخ ہوگی اس میں اختلاف کوئی زیادہ مانت مانت خیز نہیں ہے کوئی اس کے زیادہ اہمیت ہے اہمیت یہ ہے کہ میلاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرک کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے ذکر کرنا اس میں کونسی ناجائش چیز ہے یا کونسی یہ قباہت والی چیز ہے کوئی بھی نہیں کرتا سریح حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے جس طریقے سے سال میں دو دی عید ہے وہ عید واجب ہے عید الفطر ہے اور عید کیا کہتے ہیں عید الازہ ہے یہ عید ملاد النبی عید کا معنی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید فرات کہہ سکتے ہیں خوشی کا دن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس دنیا میں تصریف لائے اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دیا ہے اللہ نے مومنین پر احسان فرمائے احسان فرمائے کہ اس نے اپنا محبوب اپنا رسول تمہیں میں سے تمہاری طرف بھی جائے تو نبی کی ولادت ہوئی اللہ نے ایک بڑی نعمت ایک محبوب دیا ہے نبی کی آنی کی خوشی میں اگر ہم اظہار کریں ان کا ذکر کریں ان کی مجلسیں سجائیں تو اس میں آپ تاریخ لیں بڑے بڑے علماء اکرام نے پوری پوری کتابیں لکھی اس پر محفیل ملاد پر اس کی بڑی برکتیں ہیں رسول اللہ اکس پر بھی مفتگو ہوگی تو کہنا یہ ہے کہ یہ شریح حیثیت آپ جہاں تک کہیں گے ایک مبا ہے مستحزن عمر ہے مستحب عمر ہے مبا واجب فرد نہیں ہے یہ عید ملاد النبی کوئی واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحزن اور مبا عمر ہے مختلف فی عمر ہے مختلف فی عمر کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے جس میں ہم شدت نہیں برت سکتے ہیں سامنے والے کو زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کام کریں لہذا اس بات کو لے کر کے ہم آپس میں اختلاف کریں یہ ہرگز درست نہیں ہے بہت بہت شکریہ اب میں جناب ڈاکٹر مجیب الرحمن علیمی صاحب سے عرض گزار ہوں کہ حضرت جیسا کہ حضرت سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں میں جو انتشار و افتراق ہو رہا ہے اس موضوع کو لے کر کے تو یہ اس تعلق سے مسلمانوں میں رویہ کیسا ہونا چاہیے اس پر آپ کچھ روشن ڈال دیں جشن عید ملاد النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا تو ہم طور سے مسلمانوں کے ہاں یہ رائج ہے اور مسلمان نبی کی خوشی مناتے ہیں پیدائش پڑھتے ہیں سیرت پہ بہتگو کی جاتی ہے اس میں مٹھائیاں تخصیم کی جاتی ہے اور صدقات کیے جاتے ہیں خیرات کیے جاتے ہیں یہ سارے عامال اگر آپ اس کو فردن فردن دیکھیں تو یہ سب عمل جائز ہے شرعن اس میں کوئی قباحت نہیں محفل منعقد کرنا کوئی قبی عمل نہیں ہے خیرات کرنا یہ بھی بہت اچھا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا مٹھائیاں باتنا نئے کپڑے پہنانا اپنے بچوں کو یا غیروں کو یہ سب بہت اچھا عمل ہے اور ہر مزم میں اس کو اچھا عمل شمار کیا گیا رہ گئی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے موقع پر اس طرح کے عامال کو انجام دیا جاتا ہے تو اس کا سب سے بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانے والے جو اصلاف ہیں وہ اپنے اخلاف کو یہ بتا کے جاتے ہیں کہ نبی کی آمد ہوئی تھی اس مہینے میں اس دن میں اور نبی کے آنے کے بعد دنیا کے اندر جو وہ گمراہی تھی وہ چھٹ گئی ہدایت کا نور فیل گیا لوگ جو بیراہ رو تھے وہ راہ راست پر آ گئے ہدایت یافتہ ہو گئے اور نبی کی پوری پوری سیرت پر گفتگو کی جاتی ہے بعض علاقوں میں اور شہروں میں تو یہ دس دن بارہ دن کا پروگرام مستقل کیا جاتا ہے مختلف اناوین کے تحت تو اسے یہ ہوتا ہے کہ نئی نسل کو یہ ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہے قسط میں الگ الگ قسط میں سیریز میں اس پر گفتگو ہو جاتی ہے تو سیرت نبی اسلاف اپنے اخلاف میں منتقل کر دیتے ہیں تو یہ ایک طرح کا میڈیم ہے ایزوکیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے اپنی نئی نسل کو اپنی نئی جنریشن کو اپنے نبی کے بارے میں اس کائنات کے محسن کے بارے میں اس کائنات کے لئے جس کو اللہ نے رحمت اللی العالمین بنایا اس رحمت اللی العالمین کی سیرت کو منتقل کرنے کا ایک بہت بڑا امدہ میڈیم ہے تو اس میں کسی بھی کومن سنس رکھنے والے کو اعتراض کا کوئی حق ہی نہیں ہے اور نہ کسی آقل و بالک کو ہم نے دیکھا کہ یہ اعتراض کیا ہے آقل و بالک بہت شعور آدمی اعتراض کر ہی نہیں سکتا کیسے کر سکتا ہے ہاں رہے بات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی محفیل ہوتی ہے تو قیام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کہ جب راشتی گان ہوتا ہے یا کسی بھی انورسٹیز میں یا کسی بھی کالیج میں اس کا ترانہ گیا جاتا ہے تو ساری جماعت سٹاف اور نون ٹیچنگ نون ٹیچنگ سٹوڈنٹ اور ٹیچر سب کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ذکر کرتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں تو ایک موقع محفیل ملاد میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے جہاں سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کھڑے ہو کے اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا یا کسی اہم چیز کو یاد کرنا یہ تو اقل مند لوگوں کا طریقہ ہے تو کسی دلیل کے بغیر بھی اسے جائز ہونا چاہیے کسی بھی دلیل کے بغیر اسے جائز ہونا چاہیے تو ہر وہ آدمی جو کومنسنس رکھتا ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا تو یہ بہت اچھا عمل ہے اور یہ ایک طرح کا میڈیم ہے کہ ہم سال بھر میں نبی کی تعلیم کو ہم پیش کرتے ہیں لوگوں سے اس کو فیلانی کی کوشش کرتے ہیں بتاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں عملی طور پر بھی اور زبانی بھی اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن ایک موقع ساتھا ہے جہاں نبی کی پیدائش پڑھی جاتی ہے نبی کی پوری صیرت پر گفتگو کی جاتی ہے نبی کی آمت پر خوشیاں منائی جاتی ہے تاکہ جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے چھوٹوں کو اپنی نئی جنریشن کو وہ بتا سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ان کی تعلیمات کیا ان کی صیرت کیا اور یہ ضروری عمل ہے یہ ہونا چاہیے یہ پیغام دینا چاہوں گا ڈاکٹر مجیب الرحم علمی صاحب سے ہمیں پتا چلا انہوں نے بتایا کہ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور انہوں نے ہدایت کا نور عام کیا ہے جو نبی ہدایت کا نور لے کر کے آئے تھے اور گمراہیت کو جنہوں نے دور کیا اس مہینے کو لے کر کے ان کی عامت کو لے کر کے افسوس ہم گمراہیت کے دلدن میں فستے چلے جا رہے ہیں ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے میں اپنے اگلے مہمان جناب ڈاکٹر زیادر رحمان صاحب قبلہ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ میلاد و نبی کی اصل کیا ہے تاریخ کی روشنی میں کی میلاد آپ کی پیدائش منانا آپ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار یا میلاد کا جو علماء نے جو شرعی مفہوم متین کیا ہے شرعی مفہوم مفتی صاحب قبلہ نے بھی بیان کیا کہ میلاد و نبی کا مفہوم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ درود خانی نات خانی اور ذکر و اذکار محفل کے اختتام پر شیرنی کی تقسیم یا دعوت تعم کھانے کی دعوت تو اگر انفرادی طور پر اگر اس کو ہم دیکھیں تو انفرادی طور پر صحابے کرام رضوان اللہ تعالی تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں الگ الگ طور پر ظاہر ہے صحابے کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تذکرہ نہیں کر رہے ہیں تو کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ سجد رسول اللہ صلی اللہ غدب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر حرکت کو بیان کر رہے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں تو بیان کر رہے ہیں آپ سو رہے ہیں تو بیان کر رہے ہیں جگ رہے ہیں تو بیان کر رہے ہیں سجدے میں تو اسے بیان کر رہے ہیں رکوم ہے تو اسے بیان کر رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں تو اسے بیان کر رہے ہیں یہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد دیمان آئی جا رہی ہیں ایسے ہی نادخانی کی بات اگر آپ کر لیں تو حضرت سیدنا حسان بن صابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تو حضور نے ممبر سجایا تھا ممبر سجا کے آپ نے فرمایا تھا کہ اوہ جوہم یا حسان وما کا روح القدس حسان ان کو فار و مشرقین کی برائی کرو ان کی حجو بیان کرو میری مدہ کرو تمہارے ساتھ روح القدس یعنی جبریل امین کی تائید حاصل ہے تم کو جبریل امین کی تائید حاصل ہے وہ ایسی باتیں گویا صحابے کرام نضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ بیان کرتے تھے آپ کی شان کو اشعار کی شکل میں بیان کرتے تھے آپ کے شوارہ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قعب بن مالک اور عبداللہ بن رواحہ ایسے ہی قعب بن زہر جن کا قصیدہ بردہ بہت ہی مشہور ہے بانت سعاد فقلب اللیم مطبولو متیم ان اسرحہ لن یفد مقبولو تو صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو حضور کی ناتخانی کر ہی رہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماعی ذکر اس کا بھی تذکرہ ہمیں احادث میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابے کرام اکٹھا ہو کر کے ایک مجلس میں جمع ہیں اور کچھ ذکر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ کس کام میں لگے ہوئے تھے تو انہیں کہا یا رسول اللہ ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیسے احسان فرمایا کہ آپ کو اس دنیا میں رحمت بنا کر کے بھیجا ہماری ہدایت کے لئے ہماری رہنمائی کے لئے ہم کفر و شرک میں ڈوبے تھے اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہم کو ہدایت اطاف فرمائی ذہر سی بات ہے کہ یہ جو ذکر ہو رہا تھا یہ کون سی مجلس تھی کیا یہ مجلسے ملاد نہیں ہوئی ایسے ہی خوشی کے موقع پر انعامات کا تقسیم کرنا یا جس کو جو میسر ہو اس کا صدقہ کرنا یہ تو صحابے کرام کی عمل سے ثابت ہے حضرت قعب کی جب توبہ قبول ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے رضوے میں شریک نہیں ہو پائے تھے رضوے طبوک میں چالیس دن کے لئے جب آپ اعتاب کر شکار ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قعب کی توبہ قبول فرمائی تو توبہ کی قبولیت کی جب خبر ان کو پہنچی تو اسی وقت جو ان کے بدن پر لباس تھا وہ صدقہ کر دیا ہوں جس نے یہ خبر سنائی تھی اس کو صدقہ کر دیا کہا کہ اب تم مجھ کو آریتن یہ کپڑا دو تاکہ میں اس کو پہنے رہوں اور اس کے بعد حضور کی خدمت پر حاضر ہوئے کہایا رسول اللہ اگر آپ فرمائے تو میں سارا مال صدقہ کر دوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کچھ مال صدقہ کر دو سارا مال صدقہ نہ کرو پتہ کیا چلا کہ خوشی کی خبر ملنے پر صدقہ کرنا یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ یہ صحابہ کرام ہونے کا تذکرہ کریں اور اس پہ اگر شیرینی تقسیم ہو رہی ہے تو یہ غیر شریع عمل کیسے ہو جائے گا تو صحابہ کرام رضواللہ تعالی مجمعین کی زندگی سے ہی ہمیں ملاد کے جو اناثر ہیں جو اجزاء ہیں فردن فردن ہم کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی طور پر آج جس طرح ہم ملاد مناتے ہیں اس طرح کا ملاد صحابہ کرام رضواللہ تعالی مجمعین نے نہیں منایا لیکن جو بعد کا زمانہ ہے بعد کے زمانوں میں بازابطہ احتمام کے ساتھ اس شکل میں علمائی کرام محدثین اعظام صوفیاء اکرام اور اللہ کے وہ نیک بندے جن کی عظمت و جلالت پر سب کا اتفاق ہے ان حضرات نے محفل ملاد النبی مناقض کی اس طرح کی محفلوں میں شریک ہوئے اس زمانے کے جو بادشاہ تھے ان لوگوں نے بھی اس طرح کی مجلس سے مناقض کی تو موجودہ شکل میں جو آج ہم ملاد منا رہے ہیں اس کی ابتداء تقریباً چوتیس حدی حجری سے اس کی تاریخ میں نشل ہو جاتی ہے اور حفظ ابو شامہ نووی جو کہ امام نووی کے استاز ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ موجودہ شکل میں سب سے پہلے ملاد کا احتمام کرنے والے شیخ عمر الماللہ تھے یہ ایک مشہور صوفی تھے اپنے زمانے کے صاحب کشف و کرامت نیک صالح متقی شخصیت تھی انہوں نے بازابتہ اس طرح کی مجلس کا احتمام شروع کیا اور اس کے بعد بعد میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام اب المظفر ابو سعید زین الدین کوکبری اس نے بازابتہ اس طرح کی مجلسوں کا بہت زیادہ احتمام کیا علماء ابن جوزی حافظ ابن جوزی نے اپنی کتاب اس طرح کی مجلسوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی مجالس کا تذکرہ کیا ہے کس طرح کی مجلس منقید ہوتی تھی کتنا احتمام ہوتا تھا کہ صبت ابن جوزی یعنی حافظ ابن جوزی کے پوتے وہ ذکر کرتے ہیں اپنی تاریخ میں کہ مجھ سے ان لوگوں نے بیان کیا جو کہ ابو المظفر زین الدین کوکبری کی جانب سے منعقید ہونے والی محفل ملاد النبی میں شرکت کی ایسے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس موقع پر ہزاروں علماء کرام صوفیاء اعظام محدثین اعظام تشریف لاتے تھے اور ان تمام لوگوں کو خلاتیں باٹتا تھا لباس ہدیہ کرتا تھا نظرانیں دیا کرتا تھا اور ذکر آیا ہے کہ بارہ ہزار سے زائد تو بکرے لائے جاتے تھے بھونے ہوئے اس کے علاوہ مرغیاں ہزاروں کی تعداد میں کھانے میں ہوا کرتی تھی فیرنی اور جو ہے حلوے تیار ہوتے تھے تیس ہزار سے زائد سینی حلوے کا تذکرہ ملتا ہے اور اتنا احتمام ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ لگایا گیا تین لاکھ دینار وہ سارانہ اس مجلس پر خرچ کیا کرتا تھا تو موجودہ شکل میں جو آج مجلس منقض ہو رہی ہے اس کی ابتداء چوتھی صدی حجری سے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر مسلسل علماء کرام اس طرح کی مجلسیں مناقض کرتے رہے اور تاریخ اسلام میں اسلامی تاریخ میں یعنی معدود چند جن کو کیا آپ اونی پہ گن سکتے ہیں چند علماء کرام کے علاوہ کسی نے بھی اس طرح کی مجلس پر اعتراض نہیں کیا بلکہ بلکہ جن لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے انہوں نے اعتراض لذاتی ہی اپنے آپ میں مجلسیں ملاد النبی پر اعتراض نہیں کیا ہے بلکہ ان کا اعتراض بعض بدعات کی بنا پر ہے بعض خرابیوں کی بنا پر ہے مثلا عورتوں کا مردوں سے میل جول اختلاط مردوزن کا اختلاط اس کی وجہ سے یا اور دیگر منکرات جو غلط چیزیں ہیں ان کے شامل ہونے کی ویسے ان علماء نے صدد ذرائع کی بنیاد پر اس طرح کے عمل پر اعتراض کیا ہوں ایسا نہیں کہ انہوں نے خود مجلس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لذاتی ہی اپنے آپ میں کوئی تنقید کی ٹھیک ہے تو ملاد النبی کی تاریخی حسیت یہ ہے اور جن لوگوں نے مجلس ملاد النبی کے جواز کا قول کیا اس میں امام نووی امام نووی کے استاز حافظ بن حجر اسقلانی علامہ جزری اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء کرام محدثین عظام ہیں کہ جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں ان کی عظمت و جلالت پر ہم سب متفق ہیں کسی کا ان کی عظمت و جلالت میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو جب ایسی شخصیتوں کی طرف سے محفیل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز پر اتفاق ہیں پھر ایسی صورت میں اختلاف کرنا اور پھر اس کو بجائے اس کے کہ خرابیاں اگر ہیں تو خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے لئے جد جہد کرنا اور ان تمام کوششوں کے بجائے ہم اس کو ناجائز کہیں اس کو حرام کہیں اس کو بیدت کہیں اس کی بنیاد پر لوگوں کو ہم مشرک کہیں بیدتی کہیں یہ بہرحال کسی بھی طرح جائز نہیں ہے اگر بفرض نیچے اتر کے ہم تسلیم کر لے دیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک مسئلہ اختلافی ہے اختلافی ہے بھی تو اصول ہے متفقہ اصول ہے کہ جو مختلفی مسئلہ ہوتا ہے اس میں نکیر نہیں ہوتی ہے اس میں اعتراض نہیں ہوتا ہے اعتراض تو ہوتا ہے اجمائی مسئلہ پر پھر اعتراض کی امام صوفیان صوری نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ایسا عمل کر رہا ہے جس عمل سے تم متفق نہیں ہو اور علماء کا اس میں اختلاف ہے تو پھر تم اس کو اس عمل سے منع نہ کرو اس لئے کہ اس میں اختلاف ہو گیا جب مقصلہ اختلافی ہے مجتحد فی ہے تو مجتحد فی مسئلے میں نکیر نہیں ہوتی ہے لائن کرو مختلف ہو اہل علم کا شیوہ ان کا طریقہ یہی ہے تو مجلس ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجزاء کو اگر ہم دیکھیں گے تو صحابے کرام کے زمانے میں موجود ہیں اور ہر زمانے میں صحابے کرام اور بعد کے زمانوں میں بھی علماء کرام تابعین اعظام تابعین اعظام یہ مجلسیں گویا منعقد کر رہے ہیں حضور کے ذکر کی مجلسیں منعقد کر رہے ہیں لیکن موجودہ شکل میں جو ملاد ہے اس کے ابتداء وہ چوتھی صدی سے ہوتی ہے آپ نے جو گفتگو کی ہے دل تو کرتا ہے کہ اور مزید آپ سے سنا جائیں اب میں بڑھوں گا ڈاکٹر مجیب الرحمن علیمی صاحب کی طرف اور ان سے یہ کہوں گا کہ حضرت یہ بتائیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف دو ہی عید ہیں تو یہ تیسری عید کہاں سے آگئی ایک تو عید الفطر ہے اسلام میں اور دوسری عید العزا ہے یہ تیسری عید کہاں سے آگئی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے جس پر بہت زیادہ توجہ ڈالی جاسکے لیکن کیا کریں یہ اختلاف ان سب چیزوں کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے تو کچھ اس پر آپ روشنگ ڈالی دیں جو کہتے ہیں کہ دو ہی عید ہے تو وہ صحیح کہتے ہیں دو عید ہے لیکن دو عید کے علاوہ خوشی منانے کے لئے شریعت میں یا حدیث میں یا آیت کریمہ میں کہیں ممنون نہیں آیا کہ کسی دین میں آپ خوشی منائے تو یہ آپ کے لئے ممنون ہے چھوٹی سی بات ہے کہ کسی شخص کی شادی ہو اٹھارہ بیس سال کے بعد اس کے گھر اولاد آئے تو وہ شخص کیا روئے گا کی خوش ہوگا فطرت ہے انسان کی وہ خوشی منائے گا یا کوئی دادا بننے والا ہے لیکن دادا بن نہیں رہا ہے وہ اپنے پوتے کی انتظار میں بڑھا ہوتا چلا جا رہا ہے ضعیفی تک پہنچ گیا ہوں اب وہ ضعیفی میں ایک خوبصورت پوتا اس کے گھر میں آ رہا ہوں تو وہ ضعیفی میں وہ خوشی منائے گا یا روئے گا غم کرے گا خوش ہوگا تو ایک بیٹا ملنے پر پوتا ملنے پر یا ایک جوب ملنے پر ایک دنیا کی نعمت ملنے پر انسان اس قدر خوش ہوتا ہے کہ پورے محلے کو پورے علاقے کو اپنی استطاعت کے بھر دعوت کرتا ہے اور طرح طرح کی نعمتیں دسترخان پر چن دیتا ہے اپنی پوری طاقت کے مطابق خرچ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے لوگوں کو کھلاتا ہے لوگوں کو نظرانے دیتا ہے تحف دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور جو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے عرصے کے بعد فترت کا زمانہ تاریکی میں دبا ہوا ہے پورا دور پوری انسانیت گمرہی میں مست ہے ایسے زمانی کے بعد لمبے انتظار کے بعد تمام انبیائوں کی دعاوں کا سمرہ بن کر تمام انسانوں کی زندگی کا حادی بن کر وہ تشریف لا رہے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد فترت کے زمانے کے بعد نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللی العالمین بنا جس نبی کو اللہ نے بھیجا ہے اس کی آمد پہ اگر ہم اور آپ خوش نہ ہو تو کیا روئے تو خوشی فطرت ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں دو عید دی ہے لیکن کسی تیسرے دن خوشی منانے سے منع نہیں کیا ہے تو اگر مومن اپنے ایمان کی بنیاد پر اپنے تقوی کی بنیاد پر اپنی صلاح و فلاح کی بنیاد پر اور اپنی اللہ کی کامیابی جو اس نے عطا کی ہے جو نعمتیں عطا کی ہے اس بنیاد پر اگر ہر دن خوشی منائے تو کیا شریعت نے منع کی ہے بلکہ نہیں منع کی تو شرعان یہ جاز ہے کہ ہم دو عید کے علاوہ تین عید چار عید پانچ عید پوری زندگی ہر دن عید منائے ہم چاہے وہ جمعہ کا عید ہو ہفتے والا عید جمعہ کو کہتے ہیں ہفتے کا عید یا جس دن ہم کو بیٹا ملے جس دن ہماری شادی ہو جس دن ہمارے گھر کوئی معزز مہمان آئے یا جس دن ہم کو ایمان کی یا تقوی کی دولت نصیب ہو اگر اس دن کو ہم عید اور خوشی کا بنا لیں تو اس میں کوئی شرعی اور عقلی کوئی قبات نہیں اور اس پہ اگر اتراز کرتا ہے تو اتراز کرنے والا دین سے تو بعد میں عقل سے پہلے محروم ہے عقل میں اس کے کتا ہی ہے اس لئے وہ اتراز کر رہا ہے اس کی عقل ابھی بالغ نہیں ہوئی ایسے لوگوں کو بہت محبت سے ہم سمجھائیں گے اور سمجھانے کے بعد بہت سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں تو اس میں کوئی قبات نہیں ہے کہ ہم دو عید کے علاوہ دوسرے تیسرے چوتھے پاچھوے دن خوشی نہ منائے خوشی منائے اور نبی آخر عزمہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خلاصہ کائنات ہیں تمام انبیاء کی دعاوں کا سمرہ ہے تمام انسانوں کے حادی اور رہنمہ ہیں اور سب سے بڑی نعمت ہیں ہمارے لئے سب سے بڑی نعمت ہیں تو اس نبی کی آمد پہ ہم خوش نہ ہوں اور اس نبی کی تعلیمات کو دوسرے تک منتقل نہ کریں تو کیا کریں تو کرنا ہی کرنا ہے اب اگر اس پہ کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے اور اسے فہم عطا فرمائے ویسے بھی یہ دنیا میں رائج بھی ہے کہ بڑے لوگوں کے لئے دن منتخب کرتے ہیں مناتے ہیں ہم گاندھی جہنتی مناتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ملک دنیا میں جتنے ممالک ہیں اگر اس نے کبھی آزادی حاصل ہوئی ہے کسی ملک کو تو آزادی ڈے مناتے ہیں یا کسی ملک کا دستور تیار ہوا ہے اس کے لئے یومی جمہوری کا دن مناتے ہیں ساری چیزیں رائج ہیں پوری دنیا میں رائج ہے ہمارے ملک میں رائج ہیں اسے زمن میں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم عید ملادن نبی مناتے تو ہیں لیکن عید ملادن نبی منانے کے طریقے میں اگر کہیں کوئی کمی ہے خامی ہے کوتہ ہی ہے تو اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اس کو دھور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دیکھیں چھوٹی سی بات ہے کہ ہم اپنا نیشنل جو ہمارے ملک کا پرچم ہے تیرنگا اس تیرنگے کو فہرانے کے لئے اس کو بلند کرنے کے لئے ایک رول ہے ریگولیشن ہے قانون ہے آپ ایسی جگہ مت اس کو لہرائیے فہرائیے جو نیچی جگہ ہوں گندی جگہ ہوں تاریکی میں مت فہرائیے وہ جہاں تیرنگا لگا ہوں اس سے اونچا کوئی دوسرا جھنڈا نہ ہو اس کے لئے ہے کہ اس کو فٹا ہوا نہ ہو میلہ گندہ نہ ہو یہ ساری چیزیں اس کے رول ریگولیشن میں اس کی اہمیت ہے اسی طریقے سے ہم عید ملاد النبی منانے والے پہ بھی واجب ہے ضروری ہے کہ ہم جو عید ملاد النبی میں جل سے جلوس کرتے ہیں تو اس کا احترام کریں احتمام کریں وہ گندگی سے بچائیں اس کو اسی طریقے سے جو بینر اور پوسٹر لگاتے ہیں تو وہاں بھی اس کا خیال لکھے کہ ایسی جگہ نہ لگائیں جو گندی جگہ ہوں ایسی جگہ نہ لگائیں جو جگہ مناسب نہ ہوں عید ملاد النبی کے موقع پر ہم پوسٹر یا بینر کہیں لگائے ہیں تو لگانے کے بعد اس کو اتارے بھی احتمام سے جس احتمام سے ہم لگا رہے ہیں جس احتمام سے ہم نے اس کو لگایا جس محبت سے اسی محبت سے ہم اس کو اتار کے لائیں ایسا نہ ہو کہ اس کو چھوڑ دے اور پھر اگلے سال اسڑ گرل کر کے نالی میں اور کیچڑ میں اور گندگی میں بہ جائیں تو یہ بے عدبی ہے بے حرمتی ہے اور اس بے عدبی سے ہمیں بچنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے جیسے جلسہ جلوس میں ہمارے علماء خطبہ جو خطاب کرتے ہیں واز کرتے ہیں ان کو بھی لوگوں تک کی یہ محصص دینا چاہیے کہ جو پوسٹر اور بینر ہم لگاتے ہیں ملاد النبی کے موقع پر اس پوسٹر اور بینر کا ہم احترام کریں جھنڈے کا ہم احترام کریں اور اس کو بارے ربی اللہ علی کے بعد یا ربی اللہ علی کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اس کو عزت سے اتار لے اور پھٹے ہوئے جھنڈے نہ لگائیں گندے جھنڈے نہ لگائیں بینر گندی جگہ پہ نہ لگائیں ان چیزوں کا ہم کو خیال لکھنا ضروری ہے بہت بہت شکریہ حضرت مجیب صاحب کے اللہ آپ نے نئے گوشوں پر بھی روشنی ڈال دی ہے تو مفتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ پیدائش پیر کا دن ہے ایک متفق علیہ امر ہے لیکن تاریخ پر لوگوں کا اختلاف ہے باز جب میں ایران میں تھا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج پیدائش آج چھٹی ہے ہم نے کہا بھی آج دن تو بارہ ربی لبول نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ بارہ کونی سترہ کو مناتے ہیں ٹھیک ہے تو تاریخ میں اختلاف ہے یہ بات تو بات ہے لیکن جو لوگ معترض ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے تو وفات کے دن غم منانا چاہیے نہ کہ خوشی منانا چاہیے تو اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے وفات کا دن ہے چلی ٹھیک ہے مانتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ بارہ ربی لبول کو وفات ہے ایک تاریخ یہ بھی ہے تو وفات سے کیا مرار لیتے ہیں آپ کے بارہ ربی لبول کی دن وفات ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ رونا دھونا چاہیے اگر بارہ تاریخ وفات ہے تو وفات میں بھی آپ کیا کریں گے آپ اس نبی کی امتی ہیں تو وفات کے دن بھی اگر کریں گے تو ان کا ذکر ہی کریں گے تو ولادت کے دن بھی ذکر کریں گے تو وفات کے دن بھی تو ذکر ہی کریں گے تو اس میں کوئی منافع تو ہے نہیں کہ وفات کا دن ہے تو ان کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی صیرت بیان کی جاتی ہے ان کی صیرت سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی یہ عمر نہیں ہے کہ وفات کا دن ہے تو اس دن نہیں ہونا چاہیے جلسہ جلوس سیرت سیرت بیان نہیں کرنی چاہیے جو کوئی مانا تو نہیں لہٰذا یہ ہم نے آپ کو کہا اسلام میں ایسے بھی ہے کہ وفات کی دن تو زیادہ زیادہ گم تین دن تک ہے گم منایا جاتا ہے تو تین دن سے زیادہ تو گم نہیں منایا جاتا ہے لیکن ہمارے لئے سب سے بڑی بات تو نبی کی ولادت ہے اس لئے یہ کوئی میٹر نہیں ہے کہ وفات ہے تو اس دن سے جلسہ جلوس نے کرنا چاہیے تاریخ کے سلسلے میں یہ ہم پہلے بھی آپ کو کہے چکے ہیں کہ ولادت کی تاریخ جس طرح یہ ہے کہ ولادت کی تاریخ میں اختلافات زیادہ ہیں وفات کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے لیکن کم ہے ولادت کی تاریخ میں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں دو ربیل اول ہیں بعض آٹھ بعض نو پھر بارہ پھر سترہ اس طرح کے اور ایک روایت میں تو دس محرب کے ذکر بھی آتا ہے کہ دس محرب الحراب یہ ولادت وفات کی تاریخ میں بھی کچھ اختلاف ہے لیکن اس میں بھی بارہ تاریخ راجعہ قول یہی کہا جاتا ہے تو مسئلہ یہ تاریخ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے اصل ہمیں غور اس بات پر کرنا ہے کہ اس دن ہم کو کرنا کیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس پر اصل غور کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہمارے لئے رحمت ہے اس دنیا سے تصف لے جانا بھی باعث شکر رہے ہیں لہذا ولادت اور وفات دونوں کے سلسلے میں اگر آپ قرآن کی رہنمائی لینا چاہیں قرآن میں دیکھنا چاہیں تو سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے ذکر میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوئے ہیں تو اس میں دیکھئے تین چیزوں کا ذکر ہے ولادت وفات اور بے عباس تینوں کا ذکر ہے اور تینوں میں اللہ تعالیٰ کیا کر سلامتی ہے یعنی ولادت بھی سلامتی ہے آپ کی وفات بھی سلامتی ہے اور آپ جس دن اللہ کے یہاں مبوس ہوں گے میران محسن میں جس دن آپ اٹھیں گے وہ دن بھی آپ کے لئے سلامتی ہے تو دونوں ہیں ذکر کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی تھی لفظ عید ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے لفظ جسن ہونا چاہیے جوہل فاضی زیادت اللہ تعالی طور پر اللہ بحث کرتے ہیں وہ خود کرید کرتے ہیں کہ یہ عید کا لفظ تو دو ہے تو جسن کا λفظ نہیں آیا تو جلوس کا لفظ نہیں آیا تو یہ اجتماعی مجلس نہیں آیا یہ پندال نہیں آیا وہ لفظ کے خوبہ رہے وہ لفظ میں بحث کرتے ہیں ہمیں لفظ سے پاتھ نہیں ہے ابھی آپ نے سنا ہے کہ وہ کیا کیا جاتا ہے آپ کو اس میں دیکھنا ہے افحال کو دیکھنا ہے قدر کو دیکھنا ہے لفظ کو نہیں دیکھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ دو اید ہے تو تیسری اید کہاں سے آگیا ہے تو تیسری اید جو ہے ہم کہاں سے لائیں گے آپ ترمی جی شریف کی آدیس آپ اٹھا کر دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید اللہ یا جمعہ کے دن کو حضور نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لئے تمہارے لئے اید کا دین ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تیسری اید کہا اور وہ بھی جمعہ کے دن اید کو ہے جو سال میں پچاسونوں بارات ہے تو پچاسونوں اید ٹوئیس ہی ہو گئے اور پھر کسی نے پوچھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اید کا دین ہے تو اید کی وجہ کیا ہے تو حضور نے ارساعت فرمائے اس کی وجہ وزاعت کر دی حضور نے فرمائے اس لئے اید کا دین ہے کہ اس دن یہاں حضرت آدم کی پیدایس ہوئی تو پیدایس کے دن کو اید تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدایس کے دن کو اید کے لفظ سے تابیر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے اس لئے جمعہ کے دن اید کا دن ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے جمعہ کا دن اید کا دن ہے تو سید اول انبیاء تمام نبیوں کے سردار تمام سلطان اول انبیاء ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لئے اید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ مفتی ساتھ میں بلا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ایک بار پھر کہ اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملاد النبی بدعت ہے آپ نے کچھ دیر پہلے روشنی بھی ڈالی ہے کچھ مزید اضافہ کرنا چاہیں گے اس تعلق سے آپ ملکل ایک بات میں مکسی صاحب کی گفتگو چل لیتی تاریخ میں اختلاف ہے اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا کہ ربی الاول شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یہ تقریبا متفقہ ہے ربی الاول میں ہوئی ہے یہ صحیح اگر تاریخ میں اختلاف کی وجہ سے آپ ملاد النبی منانے سے بولیس کر رہے ہیں تو آپ اس تاریخ میں منا لیجیے اس تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کے نزدی جو راجے ہیں آٹھ کو منا لیجیے اب کیا پریشانی ہے اگر آپ اس وجہ سے ملاد النبی نہیں مناتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کی تاریخ راجع نہیں ہے ولادت کی پیدائش کی تو جو تاریخ آپ کے نزدیک راجع ہے اس تاریخ کے مطابق آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منا لیجی پیدائش منا لیجی اس پر خوشی کا ازحاد کھلیجی اچھا ایک بات اور ایٹ کر دوں مفتدہ کی گفتگو میں ایک بات اور آئی تھی کہ وفات وفات پر غم منانا چاہیے شریعت ہمیں غم منانے کا حکم نہیں دیتی ہے شریعت ہمیں خوشی منانے کا حکم دیتی ہے غم منانے کی مدت متعین کر دی گئی ہے ٹھیک ہے بیوہ عورت غم منائے گی اس کی مدت متعین ہے عام آدمی غم منائے گا اس کی مدت متعین ہے مجھے صاحب نے اس کو بیان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویسال ہے اس ویسال کے بارے میں تو خود حضور نے فرما دیا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم بے شک میرے زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا ویسال اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے کیوں؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہارے نام آمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں فَإِنْ رَأِيْتُ فِيهِ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهُ وَإِنْ رَأَيْتُ فِيهِ شَرًا استغفرتُ لکم کہ اگر نام آمال پر پیش کیے جاتے ہیں اگر اس میں خیر نظر آتا ہے تو میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اگر اس میں شر نظر آتا ہے تو میں تمہارے لیے دعائی مغفرت کرتا ہوں تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہمارے لیے استغفار فرما رہے تھے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی کے بعد بھی ہمارے لیے استغفار کسی صلح جاری ہے تو ہم کہاں محروم ہوئے؟ بے شک حضور کا فیضان تو ہم پر جاری ہے نا؟ بے شک یہ ایک بات بھی رہی بات یہ کہ یہ بیدت ہے یا نہیں ہے مفتی صاحب بھی اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں میں بھی اپنی پیچھلی گفتگو میں اس پر اشارہ کر چکا ہوں دیکھئے بیدت کسے کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیں بیدت کسے کہتے ہیں شریعت کی نگاہ میں بیدت کیا ہے؟ لغت میں تو ہر نیا کام نئی چیز بیدت ہے تو کیا ہر نئی چیز بیدت ہے؟ ہر نئی چیز جو لغت کے لحاظ سے زبان کے لحاظ سے لغوی طور پر نئی ہو تو کیا وہ چیز ناجائز و حرام ہوتی ہے؟ پھر تو زندگی ہماری ناجائز و حرام کا مجموعہ بن جائے گی نہ جانے ہم اپنی زندگی میں ترہ ترہ کے کھانے کھاتے ہیں ترہ ترہ کے کپڑے پہنتے ہیں ترہ ترہ کے ایش واس ایش کے سامان ہم استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تو نہیں ہیں نا اس کا مطلب مطلقاً نئی چیز بری نہیں ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں شریعت کے نزدیک بدعات کسے کہتے ہیں اور وہ کونسی بدعات ہے جسے جو گمراہی کا ذریعہ ہے تو ایک بات تو یہ کہ خود امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدعات کی دو قسمیں بدعات خیر اور بدعات دلالہ امام شافعی نے تقصیب کی ہے بدعات خیر کیا ہے انہوں نے کہا بدعات خیر اور بدعات دلالہ کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدعات دلالہ وہ ہے جو قرآن سنت اثر اور اجمع میں سے کسی ایک کے مخالف ہو وہ بدعات دلالہ ہے یعنی ہر وہ نیا کام جو قرآن کے مخالف ہو حدیث کے مخالف ہو یا صحابہ کے آثار کے مخالف ہو یا اجمع امت کے مخالف ہو وہ عمل بدعات ہے بدعات دلالہ ہے گمراہی والی بدعات ہے وہ مردود بدعات ہے مردود نیا کام ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور بدعات مقبولہ یا بدعات خیر یا بدعات حسنہ جو بھی آپ کہہ لیں یہ کیا ہے ہر وہ نیا عمل جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو شریعت کے اصولوں کے موافق ہو شریعت کے اصولوں میں سے کسی اصل کے مخالف نہ ہو اور اس کی بنیاد پر کوئی فساد مرتب نہ ہوتا ہو کوئی خرابی دین میں لازم نہ آتی ہو یہ ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں قرآن کے خلاف نہیں ہے حدیث کے خلاف نہیں ہے صحابہ کے آثار کے خلاف نہیں ہے اجمعہ کے خلاف نہیں ہے شریعت کے اصول کے مطابق ہے اور اس کی بنیاد پر کوئی فساد مرتب نہیں ہو رہا ہے تو وہ عمل شریعت کی نگاہ میں بدعت مقبولہ ہے یا بدعت خیر ہے بدعت حسنہ لفظ بدعت کو خیر یا بدعت حسنہ اور سیئے میں تقسیم کرنے کے بجائے اگر ہم ایک حدیث کی طرف چلے جائیں اور اس حدیث کے مطابق ہم یہ کہیں کہ وہ تمام نئے کام جو شریعت کے موافق ہوں شریعت کے اصولوں کے موافق ہوں اور اصول شریعت میں سے کسی کی مخالفت نہ ہو اور اس کی وجہ سے دین میں فساد نہ مرتب ہوتا ہو فساد نہ پیدا ہوتا ہو تو ایسے تمام عامال کیا ہیں کس کٹیگری میں آتے ہیں ہم اسے بدعت کہیں گے نہیں وہ سنت حسنہ ہیں اور یہ اسطلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسطلاح کے آئین مطابق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من صنفیل اسلام سنتا حسنتا فلہو اجروہا و اجرو من عمل بیہا من غیر ایون قسم من اجورہم شیعا کہ جو اسلام میں کوئی اچھی سنت اچھا طریقہ جاری کرے تو اس کا عجر اسے ملے گا اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا عجر اسے ملے گا بغیر اس انسان کے عجر میں کمی کے جس نے سب سے پہلے اس عمل کو انجام دیا یعنی اس کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور سب کا ٹوٹل جو ہے وہ ملے گا اس انسان کو جس نے سب سے پہلے اس عمل کو کیا ہے ٹھیک ہے اور سنت جو بھی بیدات دلالہ ہے گم رہی والی بیدت ہے اس کو ہم کہیں گے سنت صحیح آگے اس کا ذکر ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے اسلام برا طریقہ جاری کیا اس کا گناہ اس کے سر اور جتنی لوگ عمل کریں گے سب کا گناہ ٹوٹل ہو کر کے اس کے سر آ لے گا تو محفیل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس تعریف کی روشری میں آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ کس کٹیگری میں فٹ بیٹھ رہا ہے قرآن کریم میں کہی کوئی آیت ہے جس میں کہا گیا ہو کہ نبی کی ملاد نہ مناؤ حضور کی حدیث میں ایسی کوئی حدیث جس میں منع کیا گیا ہو کہ میری ملاد نہ منانا صحابہ کے آثار میں ایسی کوئی بات جس میں کہا گیا ہو کہ میری حضور کی ملاد نہ منانا یا تابعین کے اقوال میں سے کوئی قول کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ حضور کی ملاد نہ منانا ایسی کوئی چیز تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے اجماع امت ہے اس پر کیا نہیں وہ بھی نہیں ہے اجما تو کرنے میں ہیں صحیح بات یہ ہے کہ جمہور اسی پر ہیں کہ ملاد النبی منانا جائز مستحب عمل ہے تو جب یہ ساری چیزیں جو بدعت دلالہ کی تعریف ہے گمرہی والی بدعت کی جو دیفینیشن ہے وہ عید ملاد نبی پر فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ اس بدعت میں شامل ہی نہیں ہے جسے ہم گمرہی والی چیز کہتے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حضور حکم شرعی بیان کر رہے ہیں تو کل بدعت دلالہ میں بدعت کا جو معنی ہوگا و بدعت شرعی ہوگا حضور لغت کے لحاظ سے تھوڑی گفتگو فرما رہے ہیں حضور تو شریعت کے لحاظ سے گفتگو فرما رہے ہیں تو کل بدعت دلالہ ہر بدعت گم رہی ہے تو اس کا مطلب ہر وہ بدعت جسے شریعت بدعت سمجھتی ہے وہ گم رہی ہے اور شریعت کسے بدعت سمجھتی ہے جو اصول شریعت کے مخالف ہوں تو محفیلے بلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ ہوتا ہے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اصول کے مطابق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا یہ کوئی برا عمل ہے حضور کی تعریف کرنا یہ کیا برا عمل ہے یہ تو قرآن کریم سے مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو فَحَدِّس ہے بابِ تفیل ہے تفیل میں جو ہے تاقید ہوتی ہے اور تفیل میں تقرار ہوتا ہے تفیل کی خاصیت میں خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں فیل کی تقرار ہوتی ہے بار بار بیان کرو خوب بیان کرو کسرس سے بیان کرو ہر سال جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہین آئے گا تب تب ہم خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کریں گے اور سال بھر تو تذکرہ کریں گے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مومنوں کو خوشیہ منانا چاہیے یہ اس سے بہتر جس کو مال و دورت جمع کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے میں کوئی شک شباب وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضور خود فرما رہی اِنَّمَا آَنَا رَحْمَتٌ مُحْدَاتٌ میں تو اللہ کی طرف سے گفٹیڈ رحمت ہوں گفٹیڈ بلیسنگ ہوں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں تو رحمت کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار تو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں اب یہیں سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے اور اسی سوال میں آپ کے ایک سوال جو رہ گیا تھا میں اس کا جواب دیئے دیتا ہوں تاکہ گفتگوس ہی مٹ جائے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث اس پر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے خوب کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت پر خوشیہ منانا چاہیے تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں خوشیہ منانا یہ اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا صحابہ اکرام نے اس شکل میں نہیں منایا نا کسی بھی شکل میں منایا نا حضور کا تذکرہ تو ہمیشہ کر رہے ہیں حضور کی آمد پر تو خوشی کا اظہار ایسی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اپنی گردنیں کٹواتے ہیں مردان جنگ میں جا کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لئے اپنے سروں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اپنے سروں کا حدیہ پیش کر رہے ہیں تو اپنے سروں کا حدیہ پیش کر رہے ہیں تو انہوں نے تو خوشی منائی نا ہاں اس شکل میں نہیں منائی اس شکل میں کیوں نہیں منائی اس شکل میں اس لئے نہیں منائی کیونکہ اصل میں دیکھیں تقاضے جس چیز کے ہوتے ہیں اس کے مطابق عمل ہوتا ہے صحابہ اکرام کی زندگیاں ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں محو ہیں پوری زندگیاں محو ہیں اس میں اسی میں مرمٹے ہیں وہ وہ تو ہر وقت اپنے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد منا رہے ہیں وہ میدان جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد منا رہے ہیں وہ مجلس مذاکرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد منا رہے ہیں مختلف علاقوں میں نگل گئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد منا رہے ہیں اس استماعی شکل میں خصوصیت کے ساتھ مجلس مناقض کر کے حضور کی یاد دلانے کے ضرورت کیوں پیش آئی چونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافات راشدہ کے بعد کیا ہوگا سمہ یفشل تذیب جھوٹ پھیل جائے جب جھوٹ پھیلے گا تو بیدی نہیں پیدا ہوگی لوگ اللہ اس کے رسول سے دور ہوں گے اللہ اس کے رسول کی جو ذات ہے وہ ذات راجے نہیں رہ جائے گی بلکہ وہ مرجو ہو جائے گی لوگوں کی زندگیاں ایسی ہو جائیں کہ دنیا ان پر غالب آئے گی اللہ اس کے رسول کو لوگ بھول جائیں گے جب اللہ اس کے رسول کو لوگ بھولنے لگے تب علماء کرام نے اس بات کے ضرورت محسوس کی کہ اب احتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منعقید کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منعقید کر کے لوگوں کے سامنے آپ کی عظمت کو بتایا جائے آپ کے احسانات کو بتایا جائے آپ کے قربانیوں کو بتایا جائے آپ کی جد و جوت کو بتایا جائے آپ کی مقام و مرتبے کو بتایا جائیں حضور کی ہم سے کتنی محبت تھی اس بات کو بتایا جائیں اب اس کے بعد پھر بازاقتہ استعمالی شکل میں جس مرقب ہونے لگی اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شرپڑا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور قیام قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ نبی کا جاری رہے گا اس لئے کہ اللہ کا فرمان ہے وَرَفَعَنَا لَكَذِّكْرَكْ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے یہ ذکر بلند ہوتا رہے گا حضرت اگر وقت کی قلت نہ ہوتی تو ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں آپ کے زبان سے جیسے موتیاں ورس رہی ہوں ماشاءاللہ ڈاکٹر مجیب الرحمن علیمی صاحب اس وقت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا جیسا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اس میں بہت ساری باتیں آگئی ملوہد النبی کی اصل پر تاریخی اعتبار سے اصول اعتبار سے اپنے گفتگو کر ڈالی ہے لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے رسومات ہیں جو ملوہد النبی کے موقع پر انجام دیے جاتے ہیں تو ان رسومات کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتے ہیں کس طرح ہم اسے انجام دیں کہ وہ معاشرے کے لئے مفید ثابت ہو اس پر کچھ روشنی ڈال دیں کیونکہ ظاہر سی بات اس میں کچھ ایسے رسومات بھی ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں لوگوں کے اعتراض کا ذریعہ بن جاتے ہیں اس پر کچھ اپنی بڑ کہیں گے ملاد النبی کے موقع پر عموماً مسلمانوں میں جو رائج ہے ایک تو جلسہ ہوتا ہے جلسہ ملاد النبی اور دوسرا جلوس نکالا جاتا ہے تو یہ عام طور سے یہ دو عمل ایسا ہے جو دکھتا ہے لیکن بہت سارے مسلمانوں کے جذبات صرف انہیں دو عمل سے نہیں جڑے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے شمار غریبوں کی وہ مدد کرتے ہیں کپڑے تقسیم کرتے ہیں امدہ کھانا تقسیم کرواتے ہیں بہت سارے بچیوں کی شادی استعمائی شادیوں کا بھی احتمام کرا جاتا ہے بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس مکانات نہیں ہیں تو ان کے مکانات کی تعمیر کرا کے ان کو چاویہ دی جاتی ہیں تو اس طرح کے عامال بھی مسلمان جو مخیر حضرات ہیں وہ انجام دیتے ہیں تو یہ وہ عامال ہیں جو عمومی طور پر دکھتے تو نہیں ہیں لیکن جلسہ اور جلوس یہ عام طور سے ہر جگہ ہوتا ہے اور ہر طبقے کے مسلمان اس کو کر لیتے ہیں اس لئے یہ دو عمل دکھتا زیادہ ہے اب رہ کے بعد جلسے میں تو جلسے میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اور بہتر انداز میں ہم کر سکتے ہیں جیسے نات خانی ہوتی ہے تو نات کے لئے جو کلام کا انتخاب ہوتا ہے وہ امدہ کلام کا انتخاب ہو امدہ بڑے اچھے شوراں جو ہیں متقی شوراں ان کے کلام پڑھوائے جائیں پڑھے جائیں اور انچے انداز میں پڑھے جائیں بھوڑے انداز میں نہ پڑھے جائیں تو اس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے اسی طریقے سے جو وائزین خطوہ حضرات آتے ہیں تو واز اور خطاب کے لئے متقی علماء کا انتخاب کیا جا سکتا ہے جن علماء کو سیرت نبوی سے علمی اور عملی دونوں حصہ ملا ہو ایسے علماء اگر اسٹیج پہ بیٹھ کر امت کے سامنے سیرت نبوی پہ گفتگو کریں گے تو یقیناً اس کے اثرات نسل در نسل منتقل ہوں گے تو اس کو ہم اور بہتر بنا سکتے ہیں تو خطبہ اور وائزین متقی ہوں اور علماء ہوں جو اپنے عمل سے بھی اور اپنے علم سے بھی سیرت نبوی کو پیش کرنے والے لوگ ہوں تو ایسے لوگوں کا انتخاب عوام کو اور کمیٹی کو اور ذمہ دار جو جلسے کے ذمہ داران ہیں ان کو منتخب کرنا چاہیے پشاور لوگ اس میں زیادہ آ گئے ہیں جس کی وجہ سے کچھ خرابیہ ضرور آئی ہیں لیکن ان خرابیوں کو ہم دور کر سکتے ہیں اور اس میں ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم عوام کو اس کے لئے بیدار کریں عوام کو پہلے اس کا شعور تو ہو کہ کون لوگ اچھے ہیں کون کم اچھے ہیں تو جب ان کو تمیز ہوگی تو انشاءاللہ وہ بہتر انداز میں اس کو کریں گے وہ تو کرتے اسی لئے ہیں کہ نبی کی شان میں نبی کی تعلیمات کو سکھا جائے اور نبی کی شان میں خراج عقیدت پیش کیا جائے ان کا تو جذبہ خالص ہوتا ہے وہ تو لاکھ روپیہ صرف اسی لئے خرچ کرتے ہیں کہ نبی کی عظمت میں بات ہوگی تو ان کو اور اچھے طریقے سے اگر بتانے والے لوگ ملیں گے تو یہ کام اور اچھے سے انجام پائے گا اور نئی نسل کو اور اچھا لگے گا ان کو سیکھنے سکھانے کا مقامی لے گا تو جلسے کو اس طور پہ ہم اور بہتر بنا سکتے ہیں اسی طرح جلوس ہے جلوس میں ہم بینر اور جھنڈا لے کر چلتے ہیں تو بینر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے جھنڈے پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے گمبت خزرہ کی تصویریں ہوتی ہیں تو یہ سب چیزیں قابل احترام ہیں ان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے اور پروگرام ختم ہونے کے بعد جلوس ختم ہونے کے بعد بھی اس کا احترام واجب ہے یہ نہیں کہ جلسہ جلوس ختم ہوا بہرہ ریویل اول ختم ہوا اور جو بینر جہاں لگا ہے وہاں چھوڑ دیا جو جھنڈا جہاں لگا ہے اس کو چھوڑ دیا اور وہ خراب ہو رہا ہے دھوپ سے اور پانی سے گر رہا ہے نالی میں اور گندی جگہ میں تو ایسا نہیں اس کو احترام کے ساتھ جس طرح لگایا ہے جس محبت کے جذبے سے اس کو ہم نے نصب کیا ہے اسی محبت کے جذبے سے اس کو عزت کے ساتھ اتارنا ضروری ہے ہمارے کے اسی طریقے سے جب ہم جلوس لے کر چلے تو وہاں ایک نظم ضبط ہو کچھ ذمہ دار لوگ ہوں جلوس میں ہر دس قدم بیس قدم پر تاکہ جلوس بہت منظم مسقف و محذب انداز میں آگے بڑھیں کیونکہ ہم جس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جس نبی کے نام پر جلوس نکال رہے ہیں وہ دنیا کو تحذیب سکھانے کے لیے آئے تھے دنیا کو عدب سکھانے کے لیے آئے تھے اور ان کے نام پر ہم اگر بے عدبی سے بدتحذیبی سے اگر جلوس لے کر چلیں تو بہرحال یہ ہمارے لیے آر کی بات ہے شرم کی بات ہے تو ہمیں جو جلوس لے کر چلیں تو اس میں ذمہ دار لوگ سانسانت ہوں اس کے علاوہ ایک اور چیز خاص خیال لکھنے کی ہے کہ جلوس لے کر چلیں تو لیکن راستہ بند نہ ہو کسی کا اگر راستہ تنگ ہو تو وہاں سے تیزی کے ساتھ ایک دھاری ہو کر کے نکل جائیں اور اگر راستہ کشادہ ہو تو دو دھاری آپ ایک طرف سے نکل گئے تاکہ ایک طرف سے آنے جانے والے مریض دکھ اور مسافر آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پہ آج ہم جلوس نکال رہے ہیں آپ نے فرمایا ایمات تلازہ انہی طریق ایمان کے شبہ میں سے تکلیف دے چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یہ ایمان کا انسا ہے اور ہم تکلیف بن کر راستے پہ کھڑے ہو جائے ان کے نام پر تو کیا نبی ہمارے خوش ہوں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم جب چلیں اور بولیں جو سپیکر ہمارا ہو تو اس کے ساون پہ بھی ہمارا کنٹرول ہو ہماری زبان پہ بھی کنٹرول ہو ہم اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کریں اپنے تو اپنے غیر کو بھی اچھا لگے وہ کہے کہ آج محمد رسول اللہ رحمت للعالمین کے ماننے والے جا رہے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ یہ تکلیف دینے والے لوگ جا رہے ہیں کیونکہ جس نبی کا جلوس ہم لے کے چل رہے ہیں اس نبی کا ارشاد ہے کہ المسلم ومن سلم الناس من لسانہی و یدہی کہ مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام انسان محفوظ ہوں اگر انسانیت کو نبی کی ذات سے جس طرح فیضان ملا اور نبی کے چاہنے والے سے اگر وہ رحمت اور فیضان اور سلامتی نہ پہنچے تو گویا نام لینے والے میں کھتا ہی ہے کمی ہے عیب ہے تو ہم نام لینے والے جس نبی کے ہیں اس نبی کے نام پر ہم دنیا کو سلامتی پہنچائیں خیر پہنچائیں بھلائی پہنچائیں شانتی پہنچائیں لوگوں کے دکھ درد میں ہم کام آئیں یہ نہ ہو کہ ہم دکھ درد بن کے کھڑے ہو جائیں روڈ پر اگر ایسا کہیں ہوتا ہے تو اس کو علامہ کو چاہیے کہ کنڈم کریں علامہ کو چاہیے کہ اس کی صلاح کریں اپنے لوگوں کو بتائیں جلسہ جلوس میں وائزین اور خطبہ کی ذمہ داریاں ہیں عیمہ مساجد کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو جلسہ جلوس کے عداب اور طریقے اور اس کے احترام اور امت اور ملت کے ساتھ امن و شانتی کے ساتھ اس ملک کے بھائیوں کے ساتھ کیسے ہم اس کام کو اچھے سے کر سکتے ہیں اس چیز کو بتانا ہم سب کی ذمہ داری ہے تو یہ جلسے کے نام پر جلوس کے نام پر جو ہم کرتے ہیں اس کو اور اچھا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر علاقے میں ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں کچھ مالدار لوگ ہوتے ہیں تو مالدار لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مال سے اس خوشی میں حصہ لیں جو علم والے لوگ اپنے علم سے حصہ دار بنیں تو اہل سروت اپنے مال سے لوگوں کی مدد کریں نبی کے نام پر جو لوگ غریب ہیں بیمار ہیں ان کی بیماری اور دکھ میں ان کے کامہ ہیں تو ہر سطح پر جشن ملاد منانے کی ضرورت ہے ہر سطح پر کھانے سے لے کر کے پہنے تک پہنے سے لے کر کے بولنے تک ہماری بات میں بھی ملاد کی مٹھاس ہو ہمارے لباس میں بھی وہ چمک دمک اور خوشبو ہو اور ہمارے چلنے میں بھی ہمارے جلسے اور جلوس میں بھی اس کے اثرات دیکھتے ہوں اگر کسی تاریخ راستے میں تنگ راستے میں کسی چوراہے میں اگر کوئی لائٹ نہیں ہے تو ملاد نبی کے موقع پر آپ ایک لائٹ لگا دیتے ہیں تو یہ بھی ملاد کی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اندھیرے کو اجالے سے بدل دیا جس نبی نے ہدایت کے نور سے تاریخی کو مٹایا تو اتنا ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم چوراہے کی تاریخی کو ہم ایک بلب لگا کے تو مٹا سکتے ہیں یہ سب کام کرنے کے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے اور لوگ کرتے ہیں اور اچھے سے کر سکتے ہیں بہت اچھا بہت بہت شکریہ حضر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی اچھی باتیں بتائی ہمیں اور کس طرح اصلاح ہو سکتی ہیں ان خرابیوں کی ان کی طرف آپ نے روشنی ڈالی ہے مفتی صاحب قبلہ آپ اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے کہ جو موجودہ خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے لیکن خاص طور سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تو ہمارے لئے آئیڈیل ہے نمونہ ہے ہمیشہ کے لئے ہر دن کے لئے بلا تقصیص لیکن خاص طور سے ایک موقع آتا ہے ربی اللہ والد شریف کا کہ جس میں عوام و خواست ہر ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی ولادت کی خوشی کا اظہر ہوتا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے تو فائدہ اٹھانے کا طریقہ فائدہ اٹھانے کے بہت سارے طریقے ہیں تو اس میں سے میرا جہاں تک نظریہ ہے خیال یہ ہے کہ اگر گاؤں محلے کے امام اگر چاہیں تو اس مہینے کو بہترین یوز کر سکتے اس مہینے کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر روز ایک گھنٹہ آت گھنٹہ اپنے مقتدیوں کو اپنے محلے والوں کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلوں عبادات معاملات اور اخلاقیات ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے زیادت بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے نبی کی سیرت سیدھ سیدھے سیدھے آپ پڑھ کر عوام کو سنیں آپ دیکھیں ہوں گے کہ ملاد میں لوگ اور ملاد میں محلے میں مسجد میں امام صاحب سب کو دعوت دیں مارد عورت کو اور بلائیں اور ایک مجلس میں بٹھا کر نبی کی سیرت بتائیں کہ یہ نبی کا طریقہ ہے آپس میں پڑوسیوں کی یہ حقوق ہے محلے صفائی کے یہ اہمیت ہے نماز کی یہ اہمیت ہے اچھے اخلاق کی یہ اہمیت ہے یہ نبی ایسا کرتے تھے نبی ہمیں یہ کرنے کیلئے کہا ہے تو اس طریقے سے اس مہینہ کو لوگوں کے گاؤں گاؤں محلے محلے یہ زیادہ ہمارے نزدیک کارگرہ مفید ہے کہ ایک امام ایک محلے کو سمجھا لیں ایک امام دوسرے محلے کو سمجھا لیں تو یہ امام عوام جو ہے زیادہ اپنی امام پر ہے امام اگر تمام امام اگر یہ چاہ لیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوزی کے لئے کہ اس مہینے کو ہم بہتر طریقے سے ایک مہینہ بغیر پیسے نظرانے کے ہم امام ہیں بس اللہ کی رضا کے لئے نبی کی محبت میں ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے کو لوگوں کو نبی کی صیرت سے آگاہ کر دیں آج بہت سارے نوجوان ہیں جو بڑے پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ نبی کی بلادر کہاں پائدہ ہوئے نبی کی صیرت کیا تھی ہمارے مسلمانوں میں نہیں جانتے ہیں مسلم نوجوان لڑکے ہیں عورتیں ہیں بچیاں ہیں یہ نبی کی صیرت ان کو صحیح سے بتایا نہیں ہے سننے کو موقع نہیں ملا یہ موقع ہے وہ چاہیں تو اس کو بھی عمل میں لاکر نبی کی صیرت کو سمجھا سکتے ہیں یہ میرا ایک خیال ہے حضرت ڈاکٹر زیا صاحب قبلہ یہ بتائیں کہ عام مسلمانوں کو عید میلاد النبی میلاد النبی کیسے منانا چاہیے اس پر اپنی کچھ رائے دیں عام مسلمانوں کو عید میلاد النبی کیسے منانا چاہیے اس پر بہت ساری گفتگو محب مکرم ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب نے فرما دی ہے برادر مکرم مفتی صاحب قبلہ نے بھی بہت اچھی گفتگو کر دی ہے رہنمائی کر دی ہے میں اپنی جانب سے یہ ارز کروں گا کہ ویسے تو پوری زندگی زندگی کے ہر لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمارے دلوں میں بسی ہونی چاہیے لیکن ایک فطری تقاضہ ہے جب کوئی موسم آتا ہے کوئی مناسبت پیدا ہوتی ہے تو جوش خود بخود اُبھرتا ہے جذبات خود بخود اُمڑتے ہیں ظاہر ہے کہ جیسے ہی ربیل اول شریف کا چاند نکلتا ہے ایمان والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی یاد آتی ہے آپ کا احسان یاد آتا ہے کہ کیسے اگر آپ تشریف نہ لاتے تو آج ہم کہاں ہوتے کیا کر رہے ہوتے کس طرح کی اخلاقی پستی میں ہم ہوتے کتنے گرے ہوئے ہوتے ہم کس طرح کی ہماری حالت ہوتی یہ چیزیں یاد آتی ہیں ان کو اور اس نعمت پر شکر گزاری کے جذبہ پیدا ہوتا ہے ہے نا اور شکر گزاری کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيَدَنَّكُمْ اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمت میں میں اضافہ کرتوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حادی عالم بن کر کے آئے تھے اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان اور بہت سارے آپ کے نائبین کو پیدا کرے گا اور وہ ہمارے درمیان ہدایت کو پھیلائیں گے تو جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو جذبات ہمارے مڑنے لگتے ہیں تو عوام کے لیے جو عوام کا طریقہ ہونا چاہیے ملہ دن نبی کے موقع پر خاص طور سے ربیلو شریف کی آمد پر وہ یہ کہ وہ اہد کر لیں جیسے ہی چاند دیکھے اہد کر لیں کہ آج سے ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی پیدا ہوگی کل تک اگر ہم بلکل نماز نہیں پاڑ رہے تھے تو جس قدر ممکن ہو سکے اس قدر ہم نماز کی پابندی شروع کر دیں ایک وقت سے شروع کر سکتے ہیں ایک وقت سے شروع کر دیں دو وقت سے شروع کر سکتے ہیں دو وقت سے شروع کر دیں جس قدر ممکن ہو جس طرح بھی ممکن ہو نماز کی پابندی شروع کر دیں اور اپنے روز و شب کو ہم چیک کرنا شروع کر دیں آج کے جو دن گزرا کیسا گزرا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزرا کہ نافرمانی میں گزرا صبح جب اگلا دن آئے اس پورے مہینے میں یہ عمل ہم جاری رکھیں اگلا دن جب آئے تو معاہدہ کر لیں آج کا دن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے گا نافرمانی میں نہیں گزرے گا اور اس طریقے سے پورے مہینے اس سائیکل کو ہم چلاتے رہیں اس سلسلے کو ہم چلاتے رہیں تو کیا ہوگا یہ مہینہ رگلہ شریف کا مہینہ ہمارے لئے ایک تربیت کا بھی مہینہ بن جائے گا ایک ٹریننگ کا مہینہ بن جائے گا ایسے ہی ہم اپنی اخلاقی چیزوں کو چیک کرنا شروع کریں خاص طور سے اس مہینے میں یعنی گویا ہم اس کو محاسبہ نفس کے مہینے کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ اپنی نفس کا محاسبہ شروع کر دیں ہمارا اخلاق کیسا ہے ہم نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائے زبان سے تکلیف تو نہیں پہنچائے کسی اور طریقے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائے ان تمام چیزوں پر ہم غور و فکر کرنا شروع کر دیں اور ایسے ہی ہم اپنے آس پڑوس اگل بگل دیکھنا شروع کر دیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے کوئی دشواری میں زندگی تو نہیں گزار رہا ہے کسی کو کوئی حاجت تو نہیں ہے یعنی گو جا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا ہے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے تو حضور ہمارے رحمت للعالمین ہیں تو خصوصیت کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو کم سے کم رحمت للمسلمین رحمت للمومنین بنانے کی کوشش تو کری سکتے ہیں اس کے لئے جد جہود کا آغاز تو کر سکتے ہیں کوشش کا آغاز تو کر سکتے ہیں کوشش کریں گے تو اللہ کامیابی بھی دے گا اور کل کو ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے نور سے منور بھی ہو سکتی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ مسلمان جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ جیسے ہی ربیل ورشلیف کا چاند نظر آئے خوشی کے جذبات پیدا ہوں تو خوشی کے جذبات کو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ کے ذکر میں استعمال کریں کہ ان کاموں کو انجام دیں اس مہینے کو پورا محاسبہ نفس کا مہینہ بنا دیں اپنی ٹریننگ اور اپنی تربیت کا مہینہ بنا دیں اور لوگوں تک خیر پہنچانے اور بھلائی پہنچانے کا ذریعہ وہ بن جائے یہ میں جو ہے سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے مسلمان عید ملاد النبی بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں محترم ناظرین ملاد النبی کیوں اور کیسے اس عنوان پر ہمارے اسکولرز کے ساتھ ہم نے ایک مفید گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئے گی اور اس سے استفادہ کرنے اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش بھی کریں گے ملاد النبی کیسے منانا چاہیے ہمارا رویہ کیسے کیسا ہونا چاہیے اور ان دنوں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے کون سے کام نہیں کرنے چاہیے جلسہ کیسے کس طرح ہمیں منانا چاہیے اور جلوس کیسے نکالنے چاہیے ان سارے سوالات پر ان ساری باتوں پر ہمارے سکولرز نے روشنی ڈال دی ہے ہمیں امید ہے آپ کو یہ سارے باتیں پسند آئیں گی ہمارے سارے سرے باتیں کون سے پھر